سورت روم انقبوت تھی پہ اس سے پہلے جو ہے وہ قصص تھی سورہ قصص کے اندر عجیر آزم کا ذکر تھا کہ حضر موسیٰ علیہ السلام بطور عجیر حضر شیب علیہ السلام کی صحبت میں رہے تو نتیجہ یہ ہے کہ تربیتِ باطنی ہوئی اور نبوت کے مقام تک پہنچے اس کے بعد انقبوت میں رحمتِ عالم کا ذکر تھا یعنی سرکارِ دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر تمہیں بھی رحمتِ لوٹنی ہیں تو سرکارِ دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ واپستہ ہو جائیں تو آپ جو رحمتیں لوٹیں گے اور اب آج یہ سورت روم میں دینی آزم کا ذکر ہے دینی آزم کا ذکر ہے کہ سرکارِ دوارم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کیا ہے یہ جو رحمتِ عالم ذات جو دین لائی وہ دین دینِ آزم ہے سارے دینوں میں افضل ترین دین ہیں جو آسمانوں سے اللہ نے دین اتارے ان میں سب سے افضل دین دینِ آزم یعنی دینِ اسلام ہے جس کو اسی صورت میں ذالک الدین القیم فرمایا کہ یہ اسلام سیدھا سادھا دین ہے فاقیم وجہ کر لدین القیم کہ سیدھے سادھے دین اسلام کی پیروی کر لو تو گویا کہ اسی کے اندر کامیابی ہے تو گویا کہ یہ دینی آزم کا ذکر فرمایا ہوا یہ کہ فارس اور روم ان دونوں کی آپس میں جنگیں رہا کرتی تھی اور یہ دونوں اپنے وقت کی سپر پاور طاقتیں تھی تو ان کی جو ہے وہ جنگ ہوئی تو اس میں جو ہے وہ اہل فارس اور روم جب آپس میں جنگ ہوئی تو فتح جو ہے اہل فارس کو ہو گئی فارس والے جیت گئے جب فارس والے آگ پرست تھے آگ کی پوجہ کرتے تھے اس لئے مشرین مکہ کو ان کے ساتھ مناسبت تھی کہ یہ بھی اللہ کے غیر کو پوچھتے ہیں ہم بھی اللہ کے غیر کو پوچھتے ہیں لہذا یہ ہمارے گوئے کے بند بھائی ہو گئے اور مسلمانوں کو مناسبت اہل کتاب سے سی کہ یہود و نصارہ ظہرے کے اللہ کو مانتے ہیں تو ہم بھی اللہ کو مانتے لیا اس وجہ سے ان کو مناسبت اس سے تھی اب اہل فارس اور اہل روم کی جب جنگ ہوئی تو اہل فارس کو فتح ہوئی اور ایسی فتح ہوئی کہ اہل روم کی بالکل جڑ کٹ گئی کوئی کہ یمن شام اور ایشیا کوچک کی جتنے علاقے سارے کے سارے فتح ہو گئے یعنی ایسی گردن کٹی کہ اب دوبارہ اہل روم سر نہیں اٹھا سکتے تو ادھر جو ہے حضرت ابوبا کے صدیق عزی اللہ تعالی کی جب وہ مکہ کے کسی سردار سے گفتگو چلی کہ بھی اب کیا ہوگا دیکھو یہ ہار گئے جیسے یہ ہارے ہیں ایسی ہم چونکہ ان کے اہل فارس کے چانے والے ہیں ایسے ہم بھی تمہارا قلعہ کمہ کریں گے اچھا کیونکہ ہم ان کی اس مناسبت ان سے ہے یعنی ہم بھی اسی طرح تمہارا قلعہ کمہ کریں گے جیسے انہوں نے تمہارا کر دیا اور انہوں نے یعنی اہل فارس نے اہل روم کر دیا تو یہ بات ہوئی اس بات ابوبا کے صدیق عزی اللہ تعالی نے قسم کھائی کہا کہ نہیں جب وہ نو سال کے اندر اندر جائے وہ اہل روم دوبارہ اہل فارس پر غالب ہو جائیں گے اور یہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر انہوں نے پیشنگوہی کے نتیجے میں یہ بات کہہ دی اس پر وہ ہسنے لگے کہ کیوں ان کی تو جڑ کٹ گئی اور آپ نو سال کے اندر فتح کی خوشخبری دے رہے ہیں کہتے ہیں انہوں نے دیکھیں گے نو سال کے اندر فتح ہو جائے گی وہی ہوا اللہ کی شان کہ یہ زہرے کے اللہ زہری اصباب کے تو پابند نہیں ہیں تو اللہ نے فتح دے دی نو سال کے اندر جب ادھر بدر کا غزوہ ہو رہا تھا اور بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور این اسی وقت ادھر سے خبر آئی کہ اہل روم اہل فارس پر غالب ہو گئے اہل فارس کو شکیز دے دی تو گویا کہ وہ قرآن کی جو پیشن گوئی تھی بلکو ہر بہر بہر پوری ہو گئی کہ نو سال کے اندر جب فتح ہوئی اور پہ جی حضب وہ صدیق حضی اللہ نے وہ شرط جو ہے جو سردار سے کی تھی وہ شرط جیت لی جارہا اس وقت شرط اس طرح کے لگانے کی اجازت تھی بعد میں معانیتیں آئیں ہیں تو کہنے کا مقصد تو اس وقت جو قرآن کریم نے کہا کہ یہ جو دین ہے دین قیم یہی غالب آنے والا دین ہے تم اگر کامیاب ہونا چاہتے تو اس دین آزم جو ہے اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تم دنیا راخت میں کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ جو ہے زہری اسواب میں تم نے دیکھا کہ زہری اسواب میں جو اہل روم غالب نہیں آسکتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے فیصلے کرتا ہے جو پیشن گوئی قرآن نے دی تھی اس قرآن کی این پیشن گوئی اللہ نے درست فرمائی اور نو سال کے اندر جو ہے وہ اہل روم دوبارہ فاتح بن کے سامنے آگئے اور ادھر بدر کے اندر جو ہے مسلمان فاتح ہوئے انہوں نے مشرقی نے مکہ کی جڑکار دی تو گوئی کہ وہ بات پوری ہوئی تو یہ وہ دین آزم جس کا اس کے اندر ذکر کیا گیا کہ اس کے اندر جو ہے سارے دین اس کے اندر بند ہے اس دین کی جس نے تصدیق کر دی اس نے گویا کہ سارے دینوں کی تصدیق کر دی کیونکہ یہ جو دین ہے یہ مصدق ہے یہ پہلے سارے دینوں کی تصدیق کرتا ہے یہ قرآن اس کی بڑھا کتاب ہے زبور کی تصدیق کرتا ہے تو جو تصدیق کر رہا ہے اگر آپ اس کی تقزیب کریں گے تو اس کے لئے پہلے ساروں کی تقزیب کر رہے ہیں دین آزم ہو گیا نا دین آزم ہو گیا اس کی تصدیق جس نے کر دی اس نے پہلے سارے جو ہے آسمانی کتاب اور ادھیان کی تصدیق کر دی ہے لہذا وہ پورے دین کا گلدستہ لے کر دنیا میں رہت پائے گا کامیاب بھی پائے گا اور آخر میں جنت کا فیصلہ یہ حقیقت جو اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہے تو اس کو اس طرح واضح کر دیا اور جہاں تک اس کے فضائل فواید کا تعلق ہے تو دشمنوں کے حوالے سے اس میں بڑی تاثیر ہے اگر کوئی ایسا ایار مکار دشمن ہیں کہ ہر طرح آپ کو عیضہ دیتا ہے اور کسی طرح بھی جو پیچھا چھوڑتا نہیں ہے اس کے لئے اکیس مرتبہ کا ختم کریں اس صورت کا اکیس مرتبہ کا ختم ایک ہی وقت میں بیٹھ کے کر لیں بیسٹ ہے ورنہ یہ کہ چند دن میں پورا کر لیں تو اس دشمن کی نیت کر کے دعا کریں کہ یا اللہ اس کے ایاری مکاری سے ہماری حفاظت کر اور اس کو دفعہ دور کر تو عجیب تاثیر ہے کہ کس دفعہ کے ختم میں وہ آدمی جو دفعہ دور ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ٹھکانے لگا دیں گے یہ اس صورت میں یہ تاثیر ہے اور ظاہر ہے کہ جیسے بہت سے مکار یار دشمن ہوتے ہیں جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں آپ کے مال کے آپ کے آل اولاد کے بنے ہوئے ہیں تو چھٹکارے کی شکل نظر نہیں آتی وہ قانونی طور پر بھی مضبوط ہے ویسے بھی یہ طاقت کیا کریں تو بس اللہ کا سہارہ پکڑیں اور یہ اکیس مرتبہ کا ختم کریں اللہ اس کو تباہ برباد کریں گے یہ اس میں تاثیر ہے اور دوسری تاثیر اس میں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ حالات اور ایندہ حالات میں دشمنوں کے کسی بھی وار سے محفوظ رہے ہیں میں بھی میرے آل اولاد میرے بچے سب تو اس کے لئے روزانہ ایک مرتبہ اس کی تلاوت کریں روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے دعا کرنے کیا اللہ ظاہری باطنی جو بھی دشمن ہیں سب سے بڑا دشمن تو نفس و شیطان ہیں اس سے بچا اور باقی اور بھی جو ظاہری دشمن ہیں سب سے حفاظت کر تو یہ اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے آل اولاد کو ہر طرح کے دشمن سے محفوظ رکھتے ہیں تو یہ تو اکنی ضرورت ہے ہر آدمی question یہی کرتا ہے یہی کرتا ہے بالکل اور تیسرا جو ہے کہ اگر جو گھر کے اندر شیطانی چیزیں پریشان کرتی ہوں بعض لوگوں کو گھر میں سایہ نظر آ گیا یا کوئی آواز آ گئی یا گھر کے اندر محول ہے جی وہ غریب ہو رہا ہر آدمی نماز سے بھاگ رہا ہے روزے سے بھاگ رہا ہے کوئی دینی محول لگ نہیں تھا تو شیطانی تصرف ہاتھ ہوتے ہیں اصل میں شیطان سے تصرف کرتا ہے کہ ساری آل اولاد بے دین ہوتی جا رہی ہے تو اس کے لئے سورت روم کی پہلی انتیس آئیتیں پہلی انتیس آئیتیں ابتلاوت کر کے پانی بھی دم کر کے کرمی چھڑکیں اور سب بچوں کو اور اس گہلے خانوں کو پلائیں اور یہ فورٹی ونڈیز بلا ناغہ کر لیں تو جتنے شیطانی تصرف ہاتھ ختم ہو جاتے ہیں اور بچے نیکی اور تقویے کی طرف آ جاتے ہیں تو یہ اور جہاں تک اس کے خوابوں کی تعبیر کا تعلق ہے تو اس میں یہ امام نافر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ تلاوت سنی اور پڑی اس کا مطلب یہ منافق ہوگا اس کے اندر دل میں نفاق پیدا ہوگا لہذا اس کو چاہیے کہ یہ توبہ طائب ہو اور یہ سوچے کہ میرے اندر کون سی ایسی بے دینی ہے جس سے نفاق کا خطرہ ہے تو اس کو توبہ کرنے کا گوہ ہے کہ اشارہ کی آئیت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس آدمی کو جو اللہ تمارک و تعالی دشمنوں پر غلبہ دیں گے جیسے اس صورت کے اندر جو ہے غلبی کی خبر دی گئی اسی طریقے سے فرمایا کہ اس کو دشمنوں پر غلبہ دیں گے دشمن جو اس کو ستاتے ہیں اس کی ان کی خبر ہے یا نہیں ہے دونوں طرح کی دشمنوں پر اللہ اس کو حاوی رکھیں گے اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دین پر چلنا آسان کریں گے اگر نفس و شیطان کی وجہ سے اگر دین پر چلنا اس کے دشوار ہوتا ہے وہ بہت سی دینی چیزوں سے کوتائی کرتا ہے اور تقاصل و سستی ہے نیکی اور تعالی میں تو اللہ تبارک و تعالی وہ سستی و تقاصل نکال دیتے ہیں اور دینی عبادات کے اندر چس کر دیتے ہیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے